جی اسلام علیکم دوستو دس از محمد کاشف نواز ہے اور دوستو ایک مہرین کی ریسارچ کے بعد یہ بات سامنے آئی تھی کہ دنیا کے نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ دوستو دنیا کے نائنٹی فائی پرسنٹ جو لوگ ہیں وہ اس لیے نقام ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی واضح گول یا کوئی کلیر کٹ مقصد یا گول ہی نہیں ہوتا اور دوستو امریکہ کے بہت بڑی عرب پتی گزرے ہیں جن کا نام تھا جیسی پینی ان کے جو سٹورز تھے بڑے بڑے سٹورز وہ پورے امریکہ میں پھیلے ہوئے تھے اور انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ آپ مجھے ایک ایسا کلارک دیں دوستو آپ نے گھور کرنا انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ آپ مجھے ایک ایسا کلارک دیں جس کا کوئی واضح اور کلیر کٹ گول ہو تو میں آپ کو ایک ایسا شخص دوں گا جو ہر بار عظیم کامیابیاں حاصل کرے گا جبکہ دوسری طرف آپ مجھے ایک ایسا فرد دیں جس کا کوئی کلیر کارٹ گول نہ ہو تو میں آپ کو صرف ایک کلارک ہی دوں گا یہ دوستو اس نے بہت بڑی بات کی تھی اور دوستو اس کے علاوہ نیو یارک میں ایک سروے کیا گیا اور اس نیو یارک میں سروے کرنے کے بعد یہ بات سامنے آئی یہ بات معلوم ہوئی کہ دنیا کے جتنے بھی لوگ جن کے گولز ہوتے ہیں واضح کلیر کارٹ ہوتے ہیں اور وہ ان گولز کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں جدوجہد کرتے ہیں ان لوگوں میں سے نائنٹی فائی پرسنٹ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے گولز حاصل کر لیتے ہیں اور اس کے علاوہ دوستو گولز جو ہوتے ہیں یہ ہمیں اپرچونٹیز کو پہچاننے میں مرض دیتے ہیں فرض کریں آپ کا جو گول ہے پانچ سال کا ہے تو آپ کی جو نگاہ ہے یا آپ کی جو وی این ہے وہ پانچ سال آگے کا آپ سوچتے ہیں تو ان پانچ سالوں میں جو بھی آپ کے دوران جو اپرچونٹیز آئیں گی آپ ان کو پہلے ہی پہچان لیں گے اور اس کے علاوہ جو ہرڈلز آئیں گی آپ انہیں بھی پہلے ہی پہچان کے ختم کر دیں گے تو گولز جو ہوتے ہیں یہ ہمیں مواقع پہچاننے میں مدد بھی دیتے ہیں اور اس کے علاوہ دوستو ایک ریسارچ کے مطابق دنیا ہے کہ جو سکسٹی ایٹ پرسنٹ لوگ ہیں وہ فیصلہ نہیں کر پاتے وہ ڈیسیجن نہیں لے پاتے ڈیسیجن اور فیصلہ کیوں نہیں کر پاتے کیونکہ ان کے پاس کوئی واضح اور کلیر کٹ گول نہیں ہوتا تو دوستو اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے کوئی گول بنانا ہے تو پہلے جو ہے کوئی فیصلہ لینا ہے اگر کوئی فیصلہ لینا ہے تو پہلے آپ کو کوئی گول بنانا پڑے گا اور گولز جو ہوتے ہیں دوستو یہ ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور ریسارچ ہے جو کہ امریکہ کی بہت بڑی یونیورسٹی ییل یونیورسٹی میں کی گئی تھی کہ ییل یونیورسٹی کے جو سارے سٹوڈنٹس ہیں ان سے پوچھا گیا تھا نائنٹین فیفٹی تھری میں کہ یونیورسٹی کے کتنے ایسے سٹوڈنٹس ہیں جن کے گولز جو ہیں وہ انہوں نے لکھ کے رکھے ہوئے ہیں تو اُس وقت دوستو نائنٹین فیفٹی تھری میں یونیورسٹی کے سارے سٹوڈنٹس میں سے صرف تین پرسنٹ سٹوڈنٹس ایسے تھے جنہوں نے اپنے گولز لکھے ہوئے تھے تو جب بیس سال بعد دوستو 1973 میں انہیں دیکھا گیا تو وہ جو تین پرسنٹ جنہوں نے اپنے گولز لکھ کے رکھے ہوئے تھے ان کی کامیابیاں باقی جو 97 پرسنٹ لوگ تھے یا سٹوڈنٹس تھے ان سے زیادہ تھی دوستو یعنی کہ وہ جو تین پرسنٹ لوگ تھے یا سٹوڈنٹس تھے جنہوں نے گولز لکھے ہوئے تھے وہ 97 سے آگے نکل گئے تو دوستو اس ویڈیو میں ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ میں آپ کو گولز کی اہمیت سے گاہ کر سکوں اور اس کے علاوہ دوستو جیتنے بھی مہرین ہیں گولز کو بتانے والے ہیں موٹیویشنل سپیکرز ہیں وہ سارے کے سارے یہی کہتے ہیں کہ آپ کا جو گول ہے اسے فرض کریں اسپوز کریں آپ ڈاکٹر بننا چاہ رہے ہیں تو آپ کی جہاں پر صبح اٹھتے ہیں یا گھر میں جہاں پر بھی آپ کی سب سے زیادہ نگاہ پڑتی ہے سب سے زیادہ نظر جاتی ہے وہاں پر آپ لکھ کے لگا دیں کہ فیچر ڈاکٹر یا ڈاکٹر اس سے آپ کو فائدے دو ہوں گے ایک پہلا بینفیٹ تو یہ ہوگا کہ آپ کو ایک ریمائنڈر ملتا رہے گا کہ یہ میرا گول ہے اور دوسرا آپ کو اس سے موٹیویشن ملے گی تو دوستو ایک تو گول جو ہے وہ فیچر ڈاکٹر لکھ کے کہیں لگا دے جہاں پر آپ کی نظر پڑے اور اس کے علاوہ دوستو جو گولز ہوتے ہیں یہ کلیر کٹ ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ جو گولز ہیں وہ سارے کے سارے ماہرین جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ابھی گولز ہاصل نہیں کیا پھر بھی آپ کا جو گول ہے وہ آپ ایسا سمجھ لیں کہ میں نے حاصل کر لیا میرا جو گول ہے فارس کریں ڈاکٹر بننا میرا گول ہے تو وہ پہلے سے ہی مان لیں کہ میں ڈاکٹر بن گیا ہوں میں نے آگے چل کے ڈاکٹر بننا لیکن ابھی سمیں بن گیا ہوں دوسرا ایسے میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں اپنے ناظرین کے لئے اپنے آڈینس کے لئے ایک ایسی ویڈیو بنا دوں جس میں میں آپ کو گولز کی اہمیت سے گاہ کر سکوں کہ زندگی میں اگر کامیاب ہونا ہے تو آپ کے پاس کوئی گول نہیں ہے تو پھر آپ نے کامیاب بالکل نہیں ہونا تو اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو آپ کو کلیر کٹ اور واضح گولز بنانا بہت زیادہ ضروری ہے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو سے کچھ بھی سیکھنے کو ملا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اللہ آپ کا مینہ ناصر و خدا حافظ